آج ہم سر جیم جینز کا ایسے پڑھیں گے The Dying Sun سیکنڈ ایر کی بک ٹو کا یہ چپٹر نمبر ون ہے اس میں جو ہے وہ بگ بینک تھیوری کو ایکسپلین کیا گیا جس پہ سر جیم جینز کا بہت زیادہ بلیو تھا سر جیم جینز کا کہنا تھا کہ آرٹھ کی کرییشنز جو ہے وہ بگ بینک تھیوری کے ایکارڈنگ ہوئی ہے اور یہ اس تھیوری کو نائنٹین ٹونٹی سینچری میں سائنٹس نے ایکسپلین کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ origin of life کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے life جو ہے وہ originated کی تھی ہم اس سٹوری کے اندر یہ پڑھیں گے اس ایسے میں یہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے stars جو ہیں وہ travel کرتے ہیں اپنی orbits کے کس طرح سے travel کرتے ہیں اور کس طرح سے دوسرے planet originated کی ہیں کس طرح سے mountains بنے ہیں اور سورج کا دوسرے planet سے کتنا distance ہے life کس طرح possible ہے earth کے اوپر یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر کے اندر explain کریں گے temperature belt کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس temperature range پہ life possible ہے اور کیوں possible ہے اس چیز کے بارے میں ہم اس کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں سب چیزیں ہیں dying sun is an exploratory essay written by the surge james genes dying sun ایک exploratory essay ہے جس کو surge james genes نے لکھا ہے اندرس ایسے ہی ڈسکرائب the size of the sun as compared to the earth and the universe اس میں انہوں نے size of جو ہے وہ sun کو explain کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنی میسی بڑی ہے as compared to the earth universe and other planets اس چیز کے بارے میں پہلے جوہینہ سامری گیندر اکسپلین کیا ہم نے وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم آسمان پہ دیکھیں تو کاؤنٹلیس سٹارز ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے اب یہ سٹارز کو اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ پریزنٹ ہیں اور ان میں سے کچھ سٹارے ایسے ہیں جو کہ سورت سے بھی بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹارز ٹریول ان دا یونیورس ملینز مائلز اوے فروم ایچ ادرز دے ریئرلی کم کلوس اور وہ بتاتے ہیں کہ سٹارز کس طرح سے ٹریول کر رہے ہیں سٹارز جو ہیں وہ یونیورس کے اندر کچھ ملین مائلز اوے ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں یعنی ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ یہ دسٹنس جو ہے وہ ملین مائلز کا ہے اور وہ بہت ریئرلی ایونٹ ہوتا ہے کبھی کبار ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اب سر جیم جینز کہتے ہیں سیمز تو بلیب بگ بانگ تھیوری سر جیم جینز جو ہے بگ بانگ کی تھیوری پہ جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتا دیا کہ ان کو بگ بانگ تھیوری پہ بہت زیادہ بلیب تھا جو کہ ارتھ کی کرییشنز کے بارے میں اور دوسرے پلینرز کے بارے میں ہیں تقریباً دو ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سٹار ونڈرنگ کرتا ہوا یعنی گھومتا پھیتا کم نیر دا سن سورج کے قریب آ گیا جس کی وجہ سے دونوں میں کیا پیدا ہوئی اٹریکشن اٹریکشن کی وجہ سے ٹائرز پیدا ہوئی جیسے کہ مون زنین پر افیکٹ رکھتا ہے اور یہ سمندر وغیروں میں ٹائرز کو پیدا کرتا ہے سیمیلر میتھر سے جب ایک ستارہ ونڈرنگ کرتے ہوئے سورج کے پاس آیا تو اس کے ٹائرڈل پھول سے سورج کے اوپر ٹائرز پیدا ہوئی وہ ٹائرز جو ہیں وہ ماؤنٹینز کہلائے اور یہ جو ماؤنٹینز تھے یہ چھوٹ چھوٹ پیسز میں بریک ڈاؤن ہو گئے اس پکچر میں آپ کو بگ بینگ تیوری دکھائی گئی ہے جس میں دیکھیں بہت ساری ہیونلی بوڈیز جو ہم مو آؤٹ کر رہی ہیں اور یہ سورج دکھایا گیا سینٹر میں جس سے یہ ان کا ڈسٹنس بھی شو کیا گیا کہ کتنے ملینز مائلز آوے ہیں یہ ہیونلی بوڈی فروم دا سن سے اب ہم پڑھیں گے گریوٹیشنل پول کے بارے میں کس طرح سے سن ونڈرنگ کرتا ہو سورج کے پاس آیا کس طرح اس نے گریوٹیشنل پول کریئیٹ کیا یوز ٹائرز پیدا کیا ان دا سرفیس آف سن کے اوپر اور بیکم سو یوز دیٹ براس اٹس پیسیز فال انتو دا سپیز اور وہ بریک ڈاؤن ہو گیا اور پیسیز میں دیوائیڈ ہو گیا سو دیز سٹور پیسیز آف آور سن بگینس ٹو مو آراؤن دا سن اس طرح وہ جو اس کی چھوٹ چھوٹے پیسیز تھے وہ سارے کے سارے فضاء میں گھومنا شروع ہو گئے سورج کے گردش کرنے لگے اور دیز آر دا پلینرز ہیں اور یہی چھوٹے چھوٹے پیسیز آج ہمارے پلینرز ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سورج کے گھوم پھر رہے ہیں دیر فور آور ارث اینڈ ادھر پلینرز کام انٹو بینگ ایز ارزرس آف ریئر ایکسیڈنٹس اور اس طرح ہماری زمین کی کرییشنز ہوئی اور ادھر پلینرز کی ایکسیڈنٹلی اب رائیٹر ایکسپلین کر رہا ایسا جیم جنز بتاتے ہیں نیریٹس کرتے ہیں ہاؤ دا لائف سٹارٹی ڈھون دارت کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی ہی سیز داٹھ ہی داز نوٹ ایکسیٹلی نو ان کو بلکل بھی نہیں پتا سہی طور پہ ہاؤ اٹھاپنس بٹ دا لائف سٹارٹی ڈھون دارت سیمپل یونی سیلولار آرگینیزم لیٹر اٹھ کپٹ آن چینجنگ انٹو دا کمپلیکس جنریشن لائک دا ہیومن بینگز آپ کو پتہ ہے جب زمین پر زندگی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت سمندر جو تھے وہ اوبلتے ہوئے تھے اور پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اوبلتا تھا اور وہاں پہ ایکسیڈن نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت این اروبک ٹائب کی یعنی ایسے ارگینیزم پیدا ہوئے جو کہ بلکل بھی ہوا ایکسیڈن جن کو ایکسیڈن میں وہ سانس لینے نہیں لے سکتے تھے ویڈاوٹ اکسیڈن بھی رہ سکتے تھے ان میں بیکٹیریا سب سے پہلے ارگینیزم تھے وہ بہت ہی سیمپل قسم کے ہیونی سالور قسم کے جاندہ جو سب سے پہلے اریجنیٹیڈ ہوئے اس کے بعد لائف کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتی گئے اور ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایٹھ دا لاسٹ پہ ہیومن بینگ کریئیٹیڈ کیے اور اس وقت اکسیڈن بھی پریزن تھی ہر چیز پریزن تھی پانی کا ٹمپریچر بھی کم ہو گیا تھا ایٹموسفیر بھی اتنے کابل ہو گئی تھی کہ اس میں کوئی لائف ایکزسٹ کر سکتی یعنی کم ٹمپریچر کو ٹالرےٹ کرنے والے آرگینیزم اوریجنیٹیڈ کیے اب اس پکچر کو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں بیکٹیریا دکھائے گئے ہیں سب سے اوپر آپ نے دیکھنا یہ سان ہے 14 ملین یئرز اگو کی بات ہے بگ بینک تھیوری کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلے پروکریورٹ یعنی بیکٹیریا بنے اس کے بعد پروٹوزوہ یوکریورٹ اس طرح کے اورگینیزم اوریجنیٹڈ کیے گئے 4.5 ملین یئرز اگو آرٹھ بنی اس کے پر مختلف قسم کے جہاندار اوریجنیٹ کیے گئے سب سے اینڈ پہ دکھایا گیا ہیومن بینگز کو ٹھیک ہے جو کہ 1.8 ملین یئرز اگو سر جیم جینز آگے ہی فردر ایسپلین the size of the universe as compared to our earth and the sun سر جیم جینز جو ہے وہ universe کے size کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ earth کے مقابلے میں یا sun کے مقابلے میں کتنی بڑی یا کتنی ہیں he says that universe is frightening because we cannot measure the stretches of the distance and the time اگر ہم universe کو دیکھا جائے تو وہ اتنا دور کا distance ہے اتنا بڑا اتنی بڑی ہے کہ انسان جو ہے وہ بلکل ڈر جاتا ہے we feel alone on the earth as we find no life near the planet there is only space millions miles from the earth اب یہ بھی آ دکھنا ہے کہ دوسرے پلینرز جو ہیں وہ زمین سے کافی دور ہیں اور وہاں پہ کوئی life بھی نہیں ہے اس وجہ سے بھی ہمیں universe سے ڈر لگتا ہے frightened ہو جاتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں ہمیں loneliness فیل ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیل ہیں اب اس پکچرز میں دیکھیں اگر آپ تو habitat zone دکھائی گئی ہے کہ کہاں پہ life possible اور کہاں پہ life possible نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ life جو ہے وہ صرف earth پہ کیوں possible ہے دوسرے پلینرز پہ کیوں نہیں ہے تو اس کے بڑا ریزن یہ ہے کہ کچھ stars جو ہیں وہ صورت سے بہت دور ہیں وہاں پہ بہت تھنڈ ہے اور جہاں پہ جو stars یا جو planets جو ہیں وہ صورت کے قریب ترین ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوت ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہیں ہوت ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو temperature habitat zone دکھائے گئی ہے کہ کہاں پہ life possible اور کہاں پہ life possible نہیں ہے اس پکچر میں آپ کو دکھایا گیا کہ جو earth ہے اس پہ water بھی present ہے oxygen بھی ہے a zone layer بھی ہے اور water بھی ہے جس کی وجہ سے life possible ہے on earth پہ جبکہ دوسرے اگر پلانرز پہ دیکھا جائے تو کہیں پہ مثین ہے کہیں پہ کاربن ڈیوکسائیڈ ہے پھر مثین ہے وارٹرز ہے یہ ڈیفرنٹ گیسیز دکھائی گئی ہیں جو کہ ریکوائرز ہیں for the life possibility کے لیے تھانک یو آپ کو ماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تھانک یو سو مچ آپ ڈیب کو کریں ڈیفرن ڈیفرن ڈیفرن